بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو ارلی موننگ اٹھتے وقت برش کیا اور اچانک موں کی سائٹ سے پانی آنا سٹارٹ ہو گیا یا آپ نے پانی پیا اور موں کی سائٹ سے تھوڑا تھوڑا پانی آنا سٹارٹ ہو گیا آپ نے جب آئینے میں دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ آنکھ بندی نہیں ہو رہی اچھا چہرے پر جب آپ سمائل دیتے ہیں تو چہرے پر سمائل ہی نہیں آ رہی آپ نے محسوس کیا جب آپ وسل کرتے ہیں تو وہ آپ کی وسلنگ نہیں ہو رہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدھا جو سر ہے وہ میرا ٹیڑا ٹیڑا محسوس ہوتا ہے تو آخر ہوا کیا اور what's the cause behind and how we have to investigate اس کی انسٹیگیشن کیا ہو اور اس کا treatment کیسے ہوگا we will discuss in this video مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن پر کلک کرے بسم اللہ الرحمنیم I'm ڈاٹر تاری کلیشے working as the ENT hydenic surgeon privately a practice in sadhan hospital joe town I'm visiting consultant in doctors hospital and medical center آج اس topic ہم نے discuss کرنا ہے جس ہم کہتے ہیں bell's palsy چہرے کا تیڑا ہونا یا چہرے کا لقوا ہو جانا بنیاری طور پر یہ پیشنٹ جب بھی پانی وقت پی لیتے ہیں تو ان کا پانی موں کی سائیڈ سے آسائس آتا رہتا ہے یا کوئی برش وقت کر لیتے ہیں تب بھی ان کا تھوڑا تھوڑا پانی موں کی سائیڈ سے آتا رہتا ہے اچھا جب وہ آئینے میں دیکھ لیتے ہیں تو ان کو feel ہوتا ہے جب وہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ wrinkles وغیرہ نہیں بنتے ہیں اچھا آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آنکھ کھلی کھلی سے محسوس ہوتی ہیں eyeball جو ہے وہ permanent ہونا شروع جاتا ہے اچھا چہرے پہ جب بھی وہ smile کی کوشش کرتے ہیں کچھ چہرے پہ smile ہی نہیں ہوتی یہاں پہ nether level fold جو ہے وہ اس کا loss ہو جاتا ہے اچھا جب بھی وہ whistle کی کوشش کرتے ہیں سیٹی بجانے کی تو ساتھ میں وہ بھی ان کی چیز نہیں ہوتی اچھا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تو موں کے ساتھ میں آئیسا 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 آتی رہتی ہے ان کا آواز بھی ساتھ ساتھ میں چینج ہو جاتا ہے ایسے پیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ وجوہات کیا ہیں what is cause behind so that is idiopathic کہا جاتا ہے کہ جی cause is unknown کوئی پتہ نہیں second پہ کہا جاتا ہے کہ that is viral induced کہ ہرپ کی سیمپل ہے ہرپی زوستر وائر سے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہوا ہے third پہ کہا جاتا ہے کہ uncontrolled hypertension blood pressure control نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہمارے برین پہ toilet care of nerve ہوتی ہیں اچھا یہ جو 12 میں سے جو ساتھویں نرب جیسے ہم فیشل نرب کہتے ہیں اس کا وہاں پہ pressure آجاتا ہے وہاں پہ sogency ہو جاتی ہے وہاں پہ effect آجاتا ہے مسلسل congestion ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جو چہرے پہ پوری سپلہ ہے اس کی blocker جاتی ہے ایسے پیشن کو بعض کو کان میں شدید درد ہوتا ہے اور ساتھ میں پھر وہ یہ سارے سائن میں سیمٹمز ہو جاتے ہیں بعد ایسے پیشن کو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں خوشبو بدو محسوس نہیں ہوتی اچھا ذائقہ ہمارا ختم ہو گیا ہوئے تو second that is blood pressure diabetic fifth پہ آجاتا ہے کہ جی وہ پیشن جو موسٹلی اسٹریس میں رہتے ہیں انزائیٹی میں رہتے ہیں تو اس کے وجہ سے اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ساتھ میں نرب کو کمپریس کرتے رہتے ہیں تو once یہ ہمیں پتا چل جائے کہ جی these are the causes تو پیشن کو جاتا ہے for well spalsy there is no definite investigation پیشنٹ جو بھی آتے ہیں وہ CDC کرا کے آجاتے ہیں MR کرا کے آجاتے ہیں کہ جنگ خدا نہ کہا دماغ میں tumor تو نہیں دماغ میں کوئی رسولی وغیرہ تو نہیں بہتہاشا blood کی ٹیسٹ کرا کے آجاتے ہیں there is no specific blood radiological test اور even myth ہے اکثر لوگ ایسے پیشن کو یعنی جنگلی قسم کا کبوتر کھلا دیتے ہیں پانی شانی کہتے ہیں کہ چہرے پہ نہ ڈال گائیں وہ نہ ہی نہیں آردرزن کے لئے دھوپ میں نہیں جانا ایسے پیشن سے دکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹا گوشت بڑا گوشت ٹکا کے ان کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں کبوتر کا سوپ کھلاتے رہتے ہیں حالانکہ ان کی وجہ سے بڑا پیشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کنڈیشن بہت ہو جاتی ہے تو جید آلہ ناٹ سائنٹیفکل پروف اس کا کوئی بھی اس کا کوئی رول نہیں ہے سو ایسے پیشن کو ٹیٹ کیا جاتا ہے اکوڈنگلی کہ پیشن گریشور کیا جاتا ہے پیشن کو کانسل کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی خطرے کی بات نہیں کوئی بھی پرشان کی انٹیوائیل میڈکیشن دی جاتی ہے جسے ہم ایسای کلوور کہتے ہیں 5 ڈیس کے لیے 7 ڈیس کے لیے اسے پیشن کو اسٹریوائید دے دیتے ہیں 1 میلیگرام پر کیجی کے لیے آسے اس کی کنجیسٹن اس کے اوپر سوچن اس کے اوپر پرشیر افیکٹر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ونس ہم پر کیجی کے لیاس سے دے دیتے ہیں پھر اس کو ہم ایک ہفتے کے بعد اس کو ٹیپر ڈاؤن کر لیتے ہیں 21 ڈیس اس کو ہم اسٹراب کر لیتے ہیں ساتھ میں پیشن کو انٹری انفیلیمیٹری دے دیتے ہیں کچھ پیشن کو ویزو ڈائیلیٹر دے دیتے ہیں جیسے بلڈ سپلائی وہاں پہ بڑھے کہیں پیشن کو نیرو ٹون میڈیکیشن میں ساتھ میں دے دیتے ہیں اچھ ایسے پیشن کو آئی کا کیر ہائیلی ایپورٹنٹ ہے میڈیکیشن آئی کیر ساتھ میں فیزو تھرابی کیونکہ اکثر ایسے پیشن کی آنکھ آنکھیں کھلی 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 سیرے تی ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ڈرائنیس ہو خوشک آنکھوں سے پانی آتا رہے آنکھوں میں انفیکشن ہو کنجکٹوائٹس ہو کیرٹائٹس ہو ایوین لاؤس کی چانسز ہوتے ہیں تو ایسے پیشن کو کہا جاتا کہ جب بہر جائیں تو آپ ڈارک گلاس لیں جیسے سن ایکسپوریر نہ ہو آپ کو ڈائریکٹ شوئے نہ ہو مٹی دھوئی سا پرس ہو اچھا آپ رات کو سونا ہے تو آپ آئی پیڈ لیا کریں آپ کی آئی کورڈ ہو یا ہم پیشن کو آئی ڈراؤ دیتے کیونکہ نیچر آئی ڈراؤ جو قدرت اللہ نے لیکی میشن پر پیشن جاتا ہے آئی ڈراؤ دیتے ہیں یا بات پیشن کو آئی اوین مین دیتے ہیں جس کی ڈرائنیس اس کی کمپلکیشن نہ ہو اچھا ایسے پیشن کو ہم ساتھ ہاتھ میں کہتے ہیں کہ اگر اپنے کھانا ہے تو اس سائیڈ سے نہ کھائیں آپ دربل سیل نہیں اچھا سافٹ ٹائٹ وگر لیا کریں ان ایڈیشن پیشن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ فیزو تھرپی والوں کو دکھائیں کیونکہ فیزو تھرپی کا ایک میجر رول ہے بیل سپیل سی میں اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہوتی ہے مسل کی جو ری ایکٹیویشن ہوتی رہتی ہے تو وہ فیزو تھرپی ساتھ ساتھ میں فال اپ ہوتا رہتا ہے تو پیشنٹ 4 to 6 week تک بلکل سیٹ ہو جاتے ہیں even 85 to 90 percent chances without medication بھی even settle ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ کو medicate کیا جاتا ہے فیزو تھرپی کی جاتی ہے آئے کیا جاتا ہے اور maximum 3 month تک پیشنٹ اے ون ہو جاتا ہے but all these precautions ٹھیک ہے جس میں آئے کیا جس میں فیزو تھرپی جس میں medication so it's all about uh bell's pulsee اس کی prevention اس کی treatment and follow thank you so much مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلش ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں موسیقی